بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا ابو زکریہ حدثنا ابو الحسن حدثنا عثمان ابن سید حدثنا القانبی ان القما ان امہی ان عائشة زوج النبی انہو بلغها ان اہل البیت کانو سکانا فی دارها اندہم نارد فا ارسلت الیہم لئن لم تخرجوها لنخرج جننکم من داری وانکرت ذالک علیہم بابل علم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریا حیدر آباد انڈیا کے زیر احتمام بفضل ہی طالعہ الجامعو لشعبیل ایمان لیل بیحقی کا درس کے استوار جاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر چھہزار چوراسی سے واضح رہے کہ گفتگو جاری ہے کھیل اور تماشا کی حرمت کے بارے میں تو ماہ سبق میں جو احادیث گزر چکی ہیں ان احادیث سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہر بے فائدہ کھیل ہر بے فائدہ اور لا یعنی کھیل اسلام میں باطل ہے ہاں تین کھیل یقیناً اسلام میں جائز ہے جس کا ذکر ماں سبق میں گزر چکا ہے وہ کھیل جو یقیناً حرام ہے ان کھیلوں میں سے ایک کھیل نرد ہے جسے نرد شیر بھی چوسر بھی کہا جاتا ہے تو یہ نرد شیر یا نرد یقیناً حرام ہے جیسا کہ اس حدیث سے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے حدیث نمبر چھہزار چوراسی اس سے بھی یہ بات واضح ہوگی حدیث مروی ہے القما بن ابو القما سے وہ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ سے وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک گھر والے ایسے تھے جو ام المومنین کے مکان میں رہتے تھے گھر میں ان کے پاس نرد یعنی چوسر تھا یہ ایک طرح کا کھیل ہے ان کے پاس چوسر تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تم لوگ نرد کو گھر میں سے نہیں نکالو گے تو میں تم لوگوں کو اپنے مکان سے نکال دوں گی تو سیدہ نے اس چیز کو نرد کو برا سمجھا اس سے یہ بات معلوم ہوئی اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چوسر کا کھیلنا اسلام میں ممنوع ہے جیسا کہ اس تعلق سے پہلے کئی احادیث گزر چکی ہیں حدیث نمبر چھہزار پچھاسی قال وحدثنا القانبی فیما کرے علی مالک اننافئن اننا عبداللہ ابن عمر کان اذا وجد احدا من اہلہ یل ابو بن نرد زربہ وکسرہ نافے سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن جب اپنے خاندان میں کسی فرد کو نرد یعنی چوسر کے ساتھ کھیلتا ہوا پا لیتے تھے تو اس کو مارتے تھے اور نرد یعنی چوسر کو توڑ دیتے تھے ورواینا ان یہی ابن سعید ان نافے ان ابن عمر کان نرد ہی المی سیر امام بیحقی کہتے ہیں ہم نے روایت کی ہے یہی بن سعید سے انہوں نے نافے سے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عن فرماتے تھے کہ نرد یعنی چوسر بھی ایک طرح کا جوا ہے حدیث نمبر چھہزار چھیاسی اخبرنا علی بن محمد ابن عبداللہ اخبرنا اسماعیل ابن محمد حدفنا احمد حدفنا عبدالرزاق اخبرنا مامر انکتادا انہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص قال قطادا سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما یا جو شخص مہروں کے ساتھ جوا کھیلے گا یعنی شرط کے ساتھ وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے سور کا گوشت کھایا ہو اور جو شخص بغیر جوے کے یعنی بغیر شرط کے کھیلے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے سور کی چربی کی مالش کر لی ہو وروینا من حدیث سلام ان کتادا ان ایوب ان عبدالله کذالک موصولا و موصوفا حدیث نمبر چھہزار ستاسی اخبرنا ابو الحسین ابو الحسین ابن بشران اخبرنا الحسین ابن صفوان حدثنا ابن عبد الدنیا حدثنا عبید الله ابن عمر حدثنا جعفر ابن سلیمان حدثنا المعاللہ ان حنزل قال جعفر احسیبه ان رجل من الانصار قال من لعب بن نرد فکا انما الى آخره حنزلہ صدوسی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جعفر نے کہا میرا خیال ہے کہ انصار کے ایک آدمی سے کہ اس نے کہا جو شخص نرد یعنی چوسر کھیلے گا گویا کہ اس نے سور کی چربی مل لی اور جو شخص اس کے ساتھ جوا کھیلے گا گویا کہ اس نے سور کا گوشت کھا لیا فکا انما اکل لحم خنزیر حدیث نمبر چھہزار اٹھاسی اخبرنا ابن بشران اخبرنا الحسین ابن صفوان حدثنا ابن ابی الدنیا حدثنا یا اہل مکہ بلغنی ان رجال یالعبون یالعبون بلعبت یکالو لحل نرد الشیر وان اللہ طالق یقول فی کتابه یا ایوها الازین آمنوا انما الخمر والمیسر الى قوله منتحون وانی احلف باللہ الى آخر ربیعہ بن کلسوم حدیث بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں خطبہ دیا ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہ اور کہا اے اہل مکہ مجھے خبر پہنچی ہے کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے خبر پہنچی ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کھیلنے کی چیز کے ساتھ جس کو نرد شیر نرد تیر چوسر کہتے ہیں بے شک اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرماتا ہے انم الخمر والمیسر بے شک شراب اور جوا اور بت اور قسمت کے تیر سب گندے ناپاک شیطانی کام ہیں ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ نجات پاؤ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بوگس ڈال دے شراب اور جوے کی وجہ سے اور روک دے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے کیا تم باز آنے والے ہو ابن زبیر نے کہا بے شک میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص کسی ایسے شخص کو پکڑ کر میرے پاس لائے گا جو چونسر کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا میں اس کو سخت سزا دوں گا اور اس کا مال شین کر اسی لانے والے کو دے دوں گا جو اس کو میرے پاس لائے گا وروینا فی تشدید فی ان عثمان ابن افان قال وَلَكَدْ حَمَمْتُ اَنْ آمُرَ بِحَزْمِ الْحَطَبْ ثُمَّ اُرْسِلُوا الٰى بُيُوتِ الَّذِينَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَأُحْرِكُهَا عَلَيْهِمْ امام بے حقی کہتے ہیں کہ ہم نے نرد کے ساتھ جوا کھیلنے کے بارے میں سختی کرنے کی بابت حضرت عثمان بن افان سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا تھا یقیناً میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں لکڑیوں کی گٹری تیار کرنے کی بابت حکم دوں اس کے بعد اس کے کہ جن کے گھروں میں یہ کھیل ہوتا ہے ان کو جلا دوں علاوہ آزیں دیگر اسناد ایسی ہیں جن کو یہاں ذکر نہیں کیا مگر وہ کتاب السنن کی کتاب الشہادات میں مذکور ہیں حدیث نمبر چھہزار نواسی اخبرنا ابو الحسین اخبرنا الحسین حدفنا عبداللہ حدفنا یوسف حدفنا عمر انسعید انقطاد قال حدرت قطدہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا زوکر لنا ان نبی اللہ قال ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا نرد نرد وغیرہ کہ مہرے اجمیوں کا جواہ ہے حدیث نمبر چھہزار نوے قال وحدثنا یوسف حدثنا وقی حدثنا الفضل ان الحسن قال ان نرد میسر الاجم حضرت حسن کہتے ہیں کہ مہرے اجمیوں کا جواہ ہے حدیث نمبر چھہ ہزار اکانوے اخبرنا ابو زکری ابن ابی اسحاق حدثنا ابو ابباس علیہ حدثنا بحر ابن ناصر حدثنا ابن وہبن اخبران ابن لہی ان بید اللہ ابن ابی جعفر ان ابو قیرن حدثہ ان رجل حدثہ ان ابی حریرہ ان نحو کان یکول کل لو لعبہ زور بفیہ بالکیاب کے مارن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کہا کرتے تھے کہ وہ ہر کھیل کھیلونا یا کھیلنے کی چیز جس کے مہروں کے ساتھ جوا کھیل جائے وہ کھیلنا درست نہیں ہے حدیث نمبر چھہزار بیانبے قال وحدثنا ابن وحبین اخبرنی یا نس ان ابراہیم ان عبدالکریم ان مجاہد ان نکابا کان یکول لان اغم سیدی فی دمین ثم اصلی ولا اتوزو احب علی فین ان الاب بالکابتین ثم اصلی ولا اتوزو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عن کہا کرتے تھے کہ میں اگر گھون میں ہاتھ آلودہ کرلوں اور اس کے بعد میں وضو نہ کروں اور اسی طرح خون آلود ہاتھوں کے ساتھ نماز پڑھلوں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں جوہ کے مہروں کے ساتھ کھیلوں پھر میں نماز بھی پڑھوں اور وضو بھی کروں قال عبدالکریم ان ابراہیم ان ابن مسود کان یکون لان اقل کل جمرتین فی یدی الى آخر ہی ابراہیم بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عن کہتے تھے یقیناً میں آگ کے دو انگارے ہاتھ میں لے کر ان کو الٹ پلٹ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ بجھ جائیں یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ میں جوہ کے دو مہروں کے ساتھ کھیلوں قل قل وحدثنا ابن وحبین حدثنی یهیاء نبی کبیل ان طبیع انہو قل مسل اللذی یل ابو بن نرد مسل اللذی یتلتخو بدم خنزیر ثم یقوم الی صلاة حل تقبل من ہو ام لا ابو قبیل سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں تو بیسے کہ انہوں نے کہا اس شخص کی مثال جو چوسر کے ساتھ کھیلتا ہے نرد کے ساتھ کھیلتا ہے اس شخص جیسی ہے جو سور کا خون مل لے اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے کیا اس کی طرف سے وہ نماز قبول کی جائے گی یا قبول نہیں کی جائے گی حدیث نمبر چھہزار پچانوے اخبرنا ابو الحسین ابن بشران اخبرنا الحسین ابن صفوان حدثنا ابن ابی الدنیا حدثنا بشر ابن معاز حدثنا آمیر ان یحیہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بے قوم یل ابون نرد فقال قلوب لا حیاء وعیدی آملا وعل سنت لاغیاء یحیہ بن ابو کثیر سے روایت ہے وہ کہتے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے جو نرد کے ساتھ یعنی چوسر کھیل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ان کے دل غفلت میں کھیل رہے ہیں ہاتھ ہاتھ بہودہ کام میں مشغول ہیں اور زبانیں بہودہ بک رہی ہیں حدیث نمبر چھہزار چھانوے قال وحدثنا ابن ابی الدنیا حدثنا یوسف حدثنا جریر عنی الفزیل ابن غزوان قال مر مسروکن بکوم یل ابون بن نرد فکالو یا ابا آئیشہ انما ربما فرغنا فلئیبنا بها قال ما بہذا من الفراغ فزیل بن غزوان سے روایت ہے وہ کہتے ہے کہ مسروک ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو نرد کے ساتھ کھیل رہے تھے بولے اے ابو آئیشہ بے شک ہم بساوقات جب فارغ ہوتے ہیں جب خالی ہوتے ہیں تو فلئیب ناب بہا تو یہ نرد کھیلتے ہیں چوسر کھیلتے ہیں قال ما بہذا من الفراغ تو انہوں نے کہا کہ اس سے فراغ نہیں ہے حدیث نمبر چھے ہزار ستانوے اخبر اخبرنا ابو حسین ابن بشران اخبرنا الحسین ابن صفوان حدثنا ابن ابی الدنیا حدثنا علی ابن الجاد حدثنا ابو معاوی ان ساد ابن طریف ان الاسبخ ان علی ان مر على قوم یل ابون بالشطرنج فقال ما حاضح تماثیل اللتی ان تم لہا آکفون اسبخ سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی ان سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان ایک قوم پر گزرے جو لوگ شطرنج کھیل رہے تھے انہوں نے شطرنج کے کھیلنے والوں کے اس عمل کو مشرقین کے بتوں کے آگے دو زانوں بیٹھے رہنے سے تشبیح دی اور وہی آیت پڑھی جو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے مشرقوں سے کہا تھا ایک بت پرستو یہ کیسی مورتیاں ہیں اے بت پرستو یہ کیسی مورتیاں ہیں تم جن کے آگے بیٹھے ہو فرمایا مہا زہیت تماثیل اللہ تی انتم لہا آکفون یہ کیسی مورتیاں ہے تم جن کے آگے جم کر بیٹھے ہو اگر کوئی شخص ہاتھ میں آگ کا دہکتا ہوا انگارہ رکھ لے یہاں تک کہ وہ بج جائے یہ بہتر ہے اس کے لیے ان شترنج کے مہروں کو ہاتھ لگانے سے کال الشیخ ولہذا شواہد انالی ذکرنا ہا فی کتاب الشہادات شیخ نے پر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی اس روایت کے دوسرے شواہد بھی ہیں ہم نے ان کو کتاب الشہادات میں ذکر کیا ہے ورواینا ان جعفر ابن محمد ان بی ان الی انہو کان یقول امام بیحقی کہتے ہیں کہ ہم نے روایت کی ہے جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی سے کہ شترنج اجمیوں کا جواہ ہے ورواینا ان ابن عمر انہو سوئل ان شترنج فقال ہی اشر من نارد ہم نے روایت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی ان سے کہ ان سے شترنج کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا یہ نرد سے بھی بدتر ہے ورواینا ورواینا ان ابن شہاب ان ابا موسی الاشعری کال لا یل ابو بشترنج الا خاتی امام بیحقی کہتے ہے کہ ہم نے روایت کیا ہے ابن شہاب سے کہ حضرت ابو موسی اشعری نے فرمایا کہ شترنج کے ساتھ گنہگار ہی کھیلتا ہے اور عبید اللہ بن ابو جعفر نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی ان نا پسند کرتے تھے شترنج کھیلنے کو اور ابن شہاب سے ہی مروی ہے کہ ان سے شترنج کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ شترنج کھیلنا باطل ہے اور اللہ تعالی باطل کو پسند نہیں کرتا ہے اور ہم نے اسی کی مثل ابن مسیب سے روایت کی ہے اور ہمیں خبر پہنچی ہے ہم ہم مالک سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا شترنج نرد میں سے ہے ہمیں خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ یتیم اخبرنا معاویہ ان عبید اللہ بن عمر قال قیل للقاسم حاضر نرد تک رہونہا فما بال الشطرنج قال کل ما آلہا ان ذکر اللہ وان صلاة فہو من المیسر حضرت معاویہ خبر دیتے ہیں عبید اللہ بن عمر سے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قاسم سے کہا گیا یہ نرد جو ہے اس کو آپ لوگ مقروح جائز کہتے ہیں شطرنج کے بارے میں کیا خیال ہے فما بالو شطرنج شطرنج کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے جواب دیا ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور نماز سے بس وہی جوا ہے حدیث نمبر چھہزار نینانوے قال و اخبرنا ابو معاویہ ان اقبا قال قلتو لیبراہیم ما تقولو فی اللہب بالشطرنج فانی احب اللہب بها قال فانها ملعونت فلا تلعب بها قال قلتو انی لا اسبرو انہا قال فحلف لا تلعب بها سنتا قال فحلفتو فصبرتو انہا اقبا بن ابو سالح سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے پوچھا میں ابراہیم سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں شطرنج کھیلنے کے بارے میں میں شطرنج کھیلنا پسند کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ یہ کھیل ملعون ہے اسے مت کھیلو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتا انہوں نے فرمایا کہ تم قسم کھالو کہ ایک سال تک اس کو نہیں کھیلو گے کہتے ہیں میں نے قسم کھالی لہٰذا مجھے اس سے صبر آ گیا حدیث نمبر 61006100 قال وَأَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَوِيَا عَنِ الْحَسَنْ عَنْ تَلْحَا قَالْ كَانَ عِبْرَاهِيمِ وَأَصْحَابُنَا لَا يُسَلِّمُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ اِذَا مَرُّو بِهِ مِنْ اَصْحَابِ حَازِهِ الْلَعِبِ تلحہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور ہمارے اصحاب کسی ایسے آدمی کو سلام نہیں کرتے تھے جب ایسے آدمی پر گزرتے جو ایسے کھیلوں میں سے کوئی کھیل کھیل رہا ہو من اصحابِ حَازِهِ الْلَعِبِ حدیث نمبر 6101 وَأَخْبَرَنَا عَبُو مُعَوِيَا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ نُوَائِمْ عَنَا بِ جَعْفَرَ قَالْ تِلْكَ الْمَجُوسِيَحْ فَلَا تَلْعَبُو بِهَا یعنی الشطرنج ابو جعفر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی مجوسیت ہے اس کو نہ کھیلیں یعنی شطرنج کو نہ کھیلیں حدیث نمبر 6101 بسام سیرفی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے شطرنج کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا چھوڑ دو مجوسیت کو یعنی شطرنج کھیلنا ایک طرح کی مجوسیت ہے حدیث نمبر 6103 اخبرنا ابن بشران اخبرنا الحسین ابن صفوان حدثنا ابن عبد الدنیا حدثنا حارون ابن صفیان حدثنا عیسیٰ ابن صبح مولا امرن قال کنتو میں ایوب السختیانی فرعا قوما یلعبون بالشطرنج کال حدثنا محمد ابن المنقدر فکال من لعب بن نرد فاسل اللہ ورسولہ فکال لہو امر بن عبیدہ لیسے حازہ نرد حازہ شطرنج فکال ایوب ان نردو وشطرنجو سوا عیسیٰ بن صبح حدیث بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایوب سختیانی کے ساتھ تھا انہوں نے کچھ لوگوں کو شطرنج کھیلتے دیکھا تو محمد بن منقدر سے کہا کہ جو شخص نرد چوسر کھیلے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو امر بن عبید نے ان سے کہا کہ حضرت یہ نرد چوسر نہیں ہے یہ شطرنج ہے تو ایوب نے فرمایا کہ نرد اور شطرنج برابر ہیں ان نردو وشطرنجو سوا برابر ہیں حرمت میں حدیث نمبر چھہزار ایک سو چار اخبرنا ابن بشران اخبرنا اسمائل بن محمد حدثنا احمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق اخبرنا مامر انکتادا قال مرہ عبداللہ بن غالب مرہ رجل من اہل البصر مامر روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن غالب اہلِ بصرہ کے ایک آدمی تھے وہ کچھ ایسے لوگوں پر گزرے جو شطرنج کھیل رہے تھے انہوں نے حسن سے کہا انہوں نے حسن سے کہا کہ میں ایسے لوگوں پر گزرا ہوں جو اپنے بوتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے یعنی شطرنج کھیلنے کو بدھ کے سامنے بیٹھنے کے مانند انہوں نے قرار دیا ہے حدیث نمبر چھہزار ایک سو پانچ اخبرنا ابو زکری بن ابی اسحاد حدثنا ابو لباس الاسم حدثنا بحر بن ناصر حدثنا ابن وحبن اخبرنی عبداللہ بن المسیب ان یزید انہو سآل یزید بن ابی حبیب ان اللیب یزید بن یوسف سے روایت ہے کہ انہوں نے یزید بن حبیب سے شطرنج کھیلنے کے بارے میں سوال کیا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسے لوگوں پر گزروں جو شطرنج کھیل رہے ہو تو میں ان کو سلام نہیں کروں گا حدیث نمبر چھہزار ایک سو چھے اخبرنا ابو الحسین بن بشران اخبرنا الحسین بن صفوان حدثنا عبداللہ بن عبدالدنیا حدثنا زیاد بن عیوب حدثنا شبابا حدثنا حفظ قال سمیتو محمد ابن سیری یقول لوردت شہادتو میل ابو بشترنج کان لزالک احلاء حفظ بن عبد الملک روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیری رحمت اللہ علیہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ اگر میں اس شخص کی شہادت قبول نہ کروں بلکہ رد کر دوں جو شطرنج کھیلتا ہے تو وہ اسی بات کے لائق ہے کہ شطرنج کھیلنے والا اسی بات کے لائق ہے کہ اس کی گواہی قبول نہ کی جائے حدیث نمبر چھہزار ایک سو سات و اخبرنا ابن بشران اخبرنا ابن صفوان اخبرنا ابن عبد الدنیا حدثنا ابراہیم ابن اسحاق حدثنی سرائج قال سألتو عبداللہ ابن نافی انشترنج ونرد فقال ما ادرتو احدا من علمائنا الا وہو یک رہوہما حاق ازا کان مالک یقول سرائج بن نومان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن نافی سے شطرنج اور نرد یعنی چوسر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے علماء میں سے کسی کو نہیں پایا مگر جو بھی دیکھا وہی اس کو اسی طرح مکروح اور ناپسند کرتے تھے مالک کہتے تھے کہ شرہ نے کہا حالانکہ میں نے اس سے ایسے لوگوں کی شہادت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ان کی شہادت قبول نہ کی جائے گی جو لوگ شطرنج اور چوسر کھیلتے ہیں ان کی شہادت قبول نہ کی جائے گی اور ان کا اکرام بھی نہیں کیا جائے گا ہاں مگر یہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کو چھپاتا ہو ظاہر نہ کرتا ہو اسی طرح مالک کہتے تھے اور اسی طرح اس کا قول مالک کا قول گانا سننے والے کے بارے میں بھی کہ ان لوگوں کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی کال الشیخ مالا خلاف فی تحریم ہی وہو نارد شیخ فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ سب کا اتفاق ہے وہ نارد ہے چوسر ہے جو شخص چوسر کھیلتا ہے ہم اس کی شہادت ادا کریں گے قبول نہیں کریں گے علماء نے جس چیز کے حرام ہونے کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ شطرنج ہے بے شک ہم لوگ اس کی شہادت رد نہیں کریں گے جو شطرنج کھیلے گا اس کو حلال سمجھتے ہوئے بشرتے کہ وہ اس پر جوا نہ کھیلے اور اس کے کھیل میں لگ کر نماز سے غافل نہ ہو پس کسرت سے بھی نہ کریں بہرحال باقی رہی اس کے مقروح ہونے کی بات تو امام شافی رحمت اللہ نے اس کھیل کے مقروح ہونے پر وضاحت اور تصریح فرمائی ہے حدیث نمبر 6108 اخبرنا ابو بکر احمد بن الحسن حدثنا ابو لباس الاسم حدثنا اسحاق السگانی حدثنا محمد بن اسحاق اخبرنا سید بن ابی مریم اخبرنا ابراہیم بن سوید حدثنا حلال بن زید اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باعثان اللہ رحمتوں وحدا للعالمین الحدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے اور مجھے بھیجا ہے مٹانے کے لیے گانے بجانے کے آلات کو اور راگ اور گانوں کو اور جاہلیت کے معاملات کو یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حادی اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور گانے بجانے کے آلات اور جاہلیت کی چیز کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اللہ اس کو پلائے گا جہنم کا گرم پانی جیسے اس نے شراب پی تھی یہی عذاب دیا جائے گا پھر اس کو یا تو عذاب دیا جائے گا یا اسے معاف کر دیا جائے گا شیخ رضی اللہ عنہ شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے شواہد ذکر کر دیا ہیں اس مقام کے علاوہ اور وہ اپنے شواہد کے ساتھ قوت پکڑتی ہے ہم نے کتاب السنن میں کئی اخبار ذکر کی ہیں تمام کھیلوں کے اقسام کے بارے میں جو بھی کھیلے گا جو شخص ان پر مطلع ہونا چاہے انشاءاللہ وہاں رجوع کرے گا یعنی ہماری کتاب کتاب السنن کی طرف رجوع کرے گا جو دگر کھیلوں کی تفاصیل کو جاننا چاہتا ہے حدیث نمبر 6109 حضرت مجاہد سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو چہاردہ کے ساتھ کھیل رہے تھے اس کیل کا نام چہاردہ ہے اس وجہ سے کہ اس میں چودہ گوٹیاں ہوتی تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو چہاردہ کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہوں نے اسے آگ لگا کر جلا دیا حدیث نمبر 6110 وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد اَخْبَرَنَا أَبُو سَعید حَدَّثَنَا سَادَان حَدَّثَنَا إِسْحَاق اَنْ سُفْيَانَ السَّوْرِ اَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر اَنْ نَافِي اَنْ ابن عمر اَنَّهُ کَان يَكْسِرُ الْأَرْبَعَةَ عَشَرْ اللَّتِيُ الْعَبْ نافِ روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عن سے کہ وہ چودہ مہروں یعنی چودہ گوٹی والوں چودہ گوٹیوں کو توڑ دیتے تھے وہ چودہ مہرے جن کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یہ ایک طرح کا کھیل ہے جس میں چودہ گوٹیاں ہوا کرتی ہیں تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عن وہ چودہ گوٹیاں جن کے ساتھ کھیلا جاتا تھا اسے جب دیکھتے تو اس کو توڑ دیتے تھے اور ہم نے اس کو بھی روایت کیا نافے سے ہم نے اس کو بھی روایت کیا نافے سے وہ صفیہ سے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عن سے کہا کہ اپنے گھرانے کے کچھ افراد پر گئے تو وہ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عن نے اسے توڑ دیا وہ رواینا عن سلمہ اور ہم نے روایت کی ہے سلمہ بن اقوا سے کہ انہوں نے اس کھیل سے منع فرمایا تھا حدیث نمبر چھہزار ایک سو گیارہ ان ام سلمہ تقالت لَأَن تُسْتَرَمْ نَارٌ فِي بَيْتِ اَحَدِكُمْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ تَكُونَ فِي بَيْتِهِ الْأَرْبَعَاتَ وَا اَرْبَعَاتَ عَشَارِ ام سلمہ کہتی ہے کہ اگر شولے مارے آگ تم میں سے کسی ایک کے گھر میں یعنی تمہارے گھر کو آگ لگ جائے تم میں سے کسی کے گھر کو آگ لگ جائے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے اس بات سے کہ اس کے گھر میں ہوں یہ چودہ مہرے وَأَمَّلْ مَرَاجِحْ فَقَدْ رَوَيْنَا اَنْ آئِشَةَ اَنْ نَحَا قَانَتْ عَلَىٰ اُرْجُوهَةٍ وَمَعَاہَا سَوَاحِبُهَا فِي الْوَقْتِ اللَّتِ سَرَخَتْ بِهَا اُمُّهَا لِتَزُفُّهَا الَنَّبِي وَذَلِكَ فِي اَوَّلِ مَا حَاجَرَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ بہرحال جہاں تک جھولوں کی بات ہے تو امام بیحقی کہتے ہیں ہم نے اس سلسلے میں سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ جھولے پر بیٹھی تھی اور ان کی سہلیاں ان کے ساتھ تھی اس وقت جب ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو رخصت کرنے کا اعلان کیا تھا یا آواز لگائی تھی یہ اس وقت کے شروع کی بات ہے جب مدینہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے روایت کی ہے مرسل حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولوں کو توڑ دینے کا حکم دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان امہی قالت رائتو ابا برزا ازارا اہدم من اہلہی وولدہی یلعبو علی المراجیح زربہم وکسرہا حسن بن حکیم روایت کرتے ہیں اپنی والدہ سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے ابو برزا کو دیکھا کہ جب وہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو یا کسی بچے کو جھولوں پر کھیلتا دیکھتے تو ان کو مارتے تھے اور جھولے کو توڑ دیتے تھے حدیث نمبر 6113 وحدثنا ابن عبد الدنیا حدثنا محمد بن عثمان حدثنا ابن نمیر ان مالک قال انی لآکرہ المراجیح یومن نیروز وآراہ شعبتم من المجوسیہ ورآ انسانا علی ارجوہتن مالک بن میگول سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عید یعنی نیروز والے دن جھولوں کو مکروح اور ناپسند جانتا ہوں اور میں اس عمل کو مجوسیت کا ایک شعبہ سمجھتا ہوں انہوں نے ایک آدمی کو جھولے پر دیکھا تھا اس وقت انہوں نے ایسا کہا وَذَكَرْنَا فِي كَرَاهِيَةِ اللَّئِبِ الحمام حدیث ابا حریرہ حدیث ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا یتبعو حماما فقال شیطان یتبعو شیطانتا اور ہم نے کبوتروں کے ساتھ یعنی کبوتر بازی کرنے کی کراہت وہ ناپسندیدہ ہونے کے بارے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی حدیث ذکر کی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو کبوتری کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے پھر رہا ہے حدیث نمبر چھے ہزار ایک سو چودہ اخبرنا علی بن احمد اخبرنا احمد بن عبید حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ابو الولید حدثنا حمد بن سلم ان محمد ان محمد بن امر ان ابی سلم ان ابی حریرت قال را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَهُ اس حدیث کا مفہوم بھی بیعنی ہی وہی ہے جو اس سے پہلے والی حدیث کا ہے وَحَمَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى اِدْمَانِ صَاحِبِ الْحَمَامِ عَلَى تِرْ اِطَارَتِهِ وَلِشْتِغَالِ بِهِ عَلَى آخِرِهِ بعض اہلِ علم نے اس کو اس حالت پر محمول کیا ہے کہ کبوتروں والا جب ہمیشہ ان کو اڑانے میں اور ان کے ساتھ اشتگال میں لگا رہتا ہو تو وہ چھتوں پر چڑھنے میں لگا رہے گا جہاں سے وہ پڑوسیوں کے گھروں میں جھاکے اور ان کی عورتوں کو دیکھے حدیث نمبر چھہزار ایک سو پندرہ وَأَخْبَرَنَا أَبُلْحُسَيْنِ بِشْرَانِ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ صَفْوَانِ حَدَّثَنَا اِبْنُ عَبِ الدُّنْيَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ الجَادِ اَخْبَرَنَا الْمُبَارَكَ اَنِ الْحَسَنُ قَال شَهِد تو عثمان وَهُوَ يَخْطُبُو وَيَا مُرُو بِزَبْحِ الْحَمَامِ وَقَتْلِ الْكِلَابِ حسن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے پاس کہا اس حال میں کہ وہ خطبہ دے رہے تھے اور وہ کبوتروں کو زبح کرنے اور کتوں کو مروا دینے کا حکم دے رہے تھے حدیث نمبر چھہزار ایک سو سولے اَخْبَرَنَا اِبْنُ بِشْرَان اَخْبَرَنَا اِبْنُ صَفْوَان حَدَّثَنَا اِبْنُ عَبِ الدُّنْيَا حَدَّثَنَا خَلْفُ ابْنُ حِشَام حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ اَنْ خَالِدٍ اَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ اَيُوب قَال کَانَ مَلَائِبُ آلِ فِرْعَون الْحَمَام خالد حضا سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں ایک آدمی سے جن کو ایوب کہا جاتا تھا جن کو ایوب کہا جاتا تھا انہوں نے فرمایا کہ آلِ فِرْعَون کا کھیل کبوتر ہی تھا یعنی کبوتر بازی آلِ فِرْعَون کا کھیل تھا حدیث نمبر چھہہزار ایک سو سترہ اَنْ عِبْرَاهِيم قَال مَنْ لَيْمَ بِالْحَمَام عِبْرَاهِيم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کبوتر اڑانے کا کھیل کھیلے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ فقر اور محتاجی کا درد چکھ لے وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث بیان کی ہے ابن عبود دنیا نے ان کو ابن جمیل نے ان کو ابن مبارک نے ان کو صوفیان نے وہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ گلیلوں سے کھیلنا اور کبوتر بازی قومِ لوت کا عمل تھا قومِ لوت کا عمل تھا وَأَمَّا الْرَكْسِ فَقَدْ قَالَ الْحَلِيمِي رَحِمُ اللَّهُ الْلَا وہ مردوں کے اخلاق و آداد کے منافی اور مخالف ہوں وہ مردوں کے لیے حرام ہے خلاصہ یہ کہ رکس کرنا یعنی ناچنا حرام ہے اور ہاتھ پر ہاتھ مارنا تعلیہ بجانے سے زیادہ برا ہے بوقتِ ضرورت اور بوجھِ ضرورت تعلی مارنے کی حضور نے عورتوں کو اجازت دی تھی مردوں کے شایعانے شان نہیں ہیں کہ وہ تعلیہ بجائیں خدا برا کرے یہود و نصارہ کا کہ یہود و نصارہ نے آج کے دور میں ہر خوشی کے موقع پر تعلیہ بجانا عام کر دیا ہے جس میں مسلمان بھی ان کے ساتھ ان کے برابر کے شریک ہیں اللہ تعالی ہدایت کی توفیق دے برحال مسننف فرماتے ہیں کہ اولا اور سب سے بہتر یہی ہے کہ رکس کرنا ناچنا جس میں ہجڑا بننا ہوتا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے تعلیہ بجانے سے اور یہ کام کرنا اختیار میں نہیں ہے یہ کام کرنا اختیار میں نہیں ہے عضروع شریعت اور عضروع دین یعنی جیسے انسان اپنے وجود کا مالک نہیں ہے کہ جو چاہے اس کے ساتھ کر ڈالے اپنے آپ کو بیچ دے کٹ ڈالے مار ڈالے یہ کسی کے اختیار اور ملکیت میں داخل نہیں ہے اسی طرح مذکورہ حرکات رکس اور ناچنا بھی کسی کی ملکیت اور اختیار میں نہیں ہے کیونکہ بزات خود یہ کام باطل ہے جیسے اپنے موہ پر تماشا مارنا اپنے موہ پر تماشا مارنا پیٹنا کسی کے شریع اختیار اور ملکیت میں داخل نہیں ہے بزات خود کیونکہ وہ باطل ہے اور باطل کے ساتھ لذت حاصل کرنا یا لطف اندوز ہونا ایسے ناجائز و حرام ہے جیسے باطل اور ناجائز اور غلط فعل کے ساتھ درد اٹھانا اپنے آپ کو تکلیف میں اور عذیت میں مبتلا کرنا ناجائز و حرام ہے و اما لعب السبایہ باللعب اللتی تسمیہ بالبنات بہرحال بچیوں کا کھیلونوں اور گڑیاؤں کے ساتھ کھیلنا جن کو وہ لڑکیاں بیٹیاں کہتی ہیں ان لڑکیوں کو منع نہیں کیا جائے گا اس کھیل سے جب تک کہ وہ کھیلونے یا گڑیائیں بتوں کی شبیح نہ ہو شیعہ خلیمی نے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے اور ہم نے وہ اخبار جو اس سلسلے میں ہیں کتاب السنن میں ذکر کر دی ہیں امام بے حقی کہتے ہیں شیعہ خلیمی فرماتے ہیں کہ کھیل کے اقسام میں سے ہے کتوں میں اور مرگوں میں لڑائی یا مقابلے کروانا کتوں کی لڑائی کتوں سے ہو یا کتوں کی ریچ سے یہ سب حرام ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 ممنوع کہا ہے کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اس لیے کہ باہم لڑائی کرنے والوں میں سے ہر ایک دوسرے کو زخمی کر کے درد و علم سے دو چار کرتا ہے اور اس کا وبال اور گناہ لڑانے والوں کو ملتا ہے حدیث نمبر 6199 اخبرنا ابو علی الرزباری اخبرنا ابو بکر بن داسا حدثنا ابو داود حدثنا محمد بن العلاء تہویل سند و اخبرنا ابو نصر بن قطادا اخبرنا ابو الحسن محمد بن الحسن حدثنا مطین حدثنا محمد بن العلاء اخبرنا یهی بن آدم ان قطبا قال داود ابن عبدالعزیز ان العامش ان ابی یهی ان مجاہد ان ابن عباس قال نها رسول اللہ صلی اللہ علی 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 ان تحریش پینل بہائم حضرت ابن عباس رضی اللہ عن سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی 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 نے جانور چوپائیوں کے درمیان لڑائی کروانے سے منع فرمایا ہے تو جانور کے درمیان مقابلہ کرانا لڑائی کرنا اس حدیث کی روشنی میں حرام ہے آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتوں کے درمیان مقابلہ کرایا جاتا ہے آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیلوں کے درمیان آپس میں مقابلہ کرایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علی 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 نے جانور چوپائیوں کے درمیان لڑائی کروانے سے منع فرمایا تھا ورواہ زیاد بن عبداللہ عن العامش عن المنحال عن مجاہد عن ابن عباس ورواہ منصور عن العامش عن سید بن جبیر عن ابن عمر ورواہ اللہ عن مجاہد عن عمر حدیث نمبر 6120 اخبرنا ابو القاسم ببغداد حدثنا احمد بن سلمان حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا احمد بن ابراہیم حدثنا معمل حدثنا صفیان عن لائث عن مجاہد قال ما من میت اللہ یورز علیہ اہل مجالس تہیل لذی کانا یجالس ان کانو اہل اللہ فاہل اللہ وان کانو اہل الزکر فاہل الزکر حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہے کہ کوئی میت ایسا نہیں ہے مگر اس پر اس کے ہم نشی پیش کیے جاتے ہیں یعنی جو بھی شخص مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس پر اس کے ہم نشی پیش کیے جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا اگر وہ کھیل تماشی والے تھے تو بھی اگر وہ اہل ذکر تھے تو اہل ذکر پیش کیے جاتے ہیں یعنی جن کا ہم نشی جیسا تھا وہ ہم نشی ان پر مرنے کے بعد پیش کیے جاتے ہیں حدیث نمبر 6121 تیس وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِبْرَاهِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ حَدَّثَنَا أَبْبَاسُ بْنُ غَالِبُ قَال سمیتو سمیتو ربی اپن بررہ وَكَانَ عَابِدًا بِالْبَسْرَا يَكُول اَدْرَكْتُ النَّاس بِالشَّام وَكِيلَ لِرَجُلٍ يَا فُلَا قُلْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ قَال اِشْرَبْ وَأَسْكِنِ وَكِيلَ لِرَجُلٍ اِلَا آخِرِهِ ہمیں حدیث بیان کی ہے احمد بن ابراہیم نے ان کو سعید نے ان کو آمیر بن غالب نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ربی سے وہ بسرہ کے عابد تھے کہتے ہیں میں نے لوگوں کو ملک شام میں پا لیا اور ایک آدمی سے کہا گیا اے فلانے کہو لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ اس نے کہا تم پیو اور مجھ کو پلاؤ اور کہا گیا مقام احواز میں اے فلانے کہو لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وہ شروع ہو گئے یہ کہہ رہے تھے دہ یازدہ دوازدہ یعنی دس گیارہ اور بارہ ایک آدمی سے کہا گیا یہاں بسرہ میں اے فلانے کہو لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ اس نے یہ کہنا شروع کیا اے رب دن کے دو پہر ہو گئے ہیں میں تھک چکا ہوں کیسے تیہ ہوگا سست روی سے آنے والی موت کا ابو بکر نے کہا یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اس سے ایک عورت نے موت کی طرف راستہ پوچھا تھا اس نے اس کو اپنی منزل کا راستہ بتا دیا یہ کہا تھا اس نے اس کو اپنی موت کے بعد یہ کہا تھا اس نے اس کو اپنی موت کے وقت موسیقی موسیقی